ایک ڈگنی فائیڈ لائف گزارنے کے لیے فنڈامیٹر رائٹس کا ہونا بہت ضروری ہے پرانے وقتوں میں جب فنڈامیٹر رائٹس نہیں ہوا کرتے تھے تو ایک مقصود طبقہ اپنی اجارہ داری قائم رکھتا تھا اس لیے ہمیں تاریخ میں فورس لیبر اور سلیوری جیسے چیزیں دیکھنے کو نظر آتی ہیں ہائی ایوریون آئیم عبداللہ افتخارت ہیلو اینڈ یور واشنگ جورسپوڈنشیا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کونسٹویشن آف پاکستان کے اندر فنڈامیٹر رائٹس کون کون سے ہیں اور کونسٹویشن آف پاکستان کے اندر کون کون سا آرٹیکل فنڈامیٹر رائٹس کو ڈیل کرتا ہے سو بیسیکلی رائٹ کا مطلب ہے فریڈم اور لیبرٹی اور فنڈامیٹر رائٹ کا مطلب ہے کسی بھی شخص کی پولیٹیکل لیبرٹی یا سوشل لیبرٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے یہ سٹیٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے کونسٹویشن آف پاکستان is a codified form of constitution it protects the fundamental rights of every citizen of the state اور کونسٹویشن آف پاکستان legislature کا supreme code ہے کونسٹویشن آف پاکستان سب سے supreme ہے بیسیکلی کونسٹویشن عوام اور state کے درمیان ایک سوشل کونٹریکٹ ہوتا ہے کہ عوام کہہ دیئے کہ ہم لوگ فولو کریں گے بٹ اس کے بدلے میں state ہمارے rights protect کرے گی state ہمیں protect کرے گی اور ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں گے سو بیسیکلی کونسٹویشن آف پاکستان کا chapter 2 بات کرتا ہے fundamental rights کی article 8 to 28 fundamental rights کی بات کرتا ہے اچھا یہاں پہ ایک بات کرنا بہت ضروری ہے کہ تمام rights کو constitution آف پاکستان protect نہیں کرتا صرف انہی rights کو protect کرتا ہے which are mentioned in constitution آف پاکستان 1973 fundamental rights mentioned ہے صرف انہی کو protect کرے گا اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ کی جو judgments ہیں جس میں rights بتائے گئے ہیں کہ ایسے ایسے rights ہیں جن کو protect کرنا ضروری ہے ان کو صرف protect کیا جائے گا یہاں پر ایک اور بات کرنا ضروری ہے کہ وہ rights جو کہ fundamental rights ہیں basically جو constitution آف پاکستان کے اندر defined ہیں جس کو protect کیا گیا ہے وہ بھی کسی سنیریوں کے اندر unfollow کیے جا سکتے ہیں just like right of life ہر بندے کا حق ہے بندے کا یہ right ہے کہ اس کو نہ مارا جائے اس کو right of life دیا جائے لیکن ہم اس کی exception دیکھتے ہیں کہ جب جس کو death plenty دی جاتی ہے تو وہ right of life کی exception ہے so basically کچھ certain سنیریوں میں fundamental rights کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اگر ضرورت پڑے تو تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ constitution کے اندر fundamental rights جو list ہیں وہ کیا ہیں article 8 بات کرتا ہے rule of law کی rule of law basically یہ ہے کہ equality before law ہر بندہ law کے equal ہوگا law کے اندر equal ہوگا کوئی بندہ بھی قانون سے مبرا نہیں ہوگا قانون سے اوپر نہیں ہوگا اور قانون مخاص کے لیے same ہوگا یہ بات آٹھ بات کرتا ہے security of person کی کہ یہ responsibility ہے state کی کہ وہ person کی security کرے گی اس کو محفوظ رکھے گی article 10 illegal arrest detention کی بات کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص illegally arrest ہوگا نہ ہی detention اس کی کی جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ illegal act ہے اور constitution of Pakistan نے اس کو protect کیا ہے article 10 یہ fair trial کی بات کرتا ہے fair trial کیا ہے fair trial یہ ہے کہ ہر بندے کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا trial اچھے طریقے سے fairly کر سکتے article 11 forced labor کی بات کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کو forced labor اسے نہیں کروائی جائے گی article 10 retrospective punishment punishment کی بات کرتا ہے retrospective punishment وہ ہوتی ہے کہ previously آپ نے کوئی crime کیا ہے اس کے اوپر کوئی نیا law بنتا ہے اور اس کی punishment آپ کو previous offense کی دی جائے تو constitution of Pakistan اس کو prohibited کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا article 13 double jeopardy کی بات کرتا ہے کہ same offense کی دو دفع سزائیں نہیں دی جائیں گی article 14 to 18 تک یہ بات کرتے ہیں جس میں آتا ہے freedom of movement freedom of association freedom of assembly freedom of trade article 19 سب سے important fundament ہے constitution پاکستان کے اندر article 19 بات کرتا ہے freedom of speech کی لیکن علمیہ یہ ہے کہ آج اس رائٹ کی کھلم کھلا وائلیشن ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے article 19 a right of information کی بات کرتا ہے کہ ہر شخص کو یہ right ہے کہ وہ information حاصل کر سکے article 20 religion کی بات کرتا ہے کہ ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا پابند ہے اس کے اوپر کسی طرح کی restriction نہیں ہے article 21 بھی religion کی related deal کرتا ہے article 23 and 24 property کی بات کرتا ہے اور property کی protection کی بات کرتا ہے article 25 equality of citizen کی بات کرتا ہے کہ ہر شخص قانون کے مطابق equal ہوگا کوئی شخص بھی اوپر یا نیچے نہیں ہوگا article 25 a right of education کی بات کرتا ہے کہ ہر شخص کا right ہے کہ اس کو education proper دی جائے اور اس سے اس کو کوئی شخص نہیں رو سکتا article 26 discrimination in public area کی بات کرتا ہے کہ کسی شخص میں ایسی کسی شخص کے لیے ایسی discrimination نہیں کی جائے گی کہ وہ specific public area کے اندر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا article 27 service کے اندر discrimination کی بات کرتا ہے کہ کسی بھی طرح کی discrimination نہیں ہوگی service کے اندر اس کا رانگ مذہب نسل دیکھتے ہوئے article 28 language script culture کی بات کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر کون سی language script culture use ہوگا تو یہ تھے basically fundamental right جو کہ constitution of پاکستان نے protect کیے ہیں article 8 to 28 تک امید کرتا ہوں آپ کے لیے ویڈیو helpful ثابت ہوگی ہر بندے کو اپنے بنیادی حقوق پتا ہونے چاہیے اور specifically وہ حقوق جو کہ constitution of پاکستان کے اندر لکھے ہوئے ہیں یہ ہر بندے کا right ہے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ